تو پہلی مرتبہ حاضر ہوتے ہیں گوست پاک کے دربار میں تو میں نے کہا تھا کہ پہلی مرتبہ پرزا تھا اور بہت کلی گوست پاک کے بار کے مجید میں کہ بھئی گوست پاک کے دربار ہے تب ایک شوکتہ کے ناتکونوں سے ملنے کا بہت شوکتہ ہے یہ اپنی زندگی بات بتاتا ہوں لیکن ادھر پوچھا نا میں نے بہت ناتکونوں پہلی دوڑا پھر آخر میں گوست پاک کے دربار میں وہ جا پا تھا کہ بھئی سب یہاں ہی آئے ہیں ساری نہرے تھی اصل زمندر تو یہی ہے مانگنا یہی سے در ادھر مد بڑھتا کدھر گوست پاک کے گمبت کو دیکھ کر گروہ کیونکہ جالی بند کے دروازہ بند تھا تو ادھر کھڑے دیکھ ایک دعا کی پر وہ دیگا زندگی میں جتنی بھی گیاروی ہے نا میری زندگی ہے ہر سال گیاروی بس وہ بغداد شریف میں ہو اور وہ دن تھا دوزار اٹھارہ کا پہلی پہلی مرتبہ حاضری تھی الحمدللہ ہر سال حاضری ہوئی ایک سال یہ ہوا کہ لوگ ڈاؤن آ گیا میری طرح انہیت ایک ہی مرتبہ کی گئی تھی کہ بھئی ایک مرتبہ سال میں جانا ہے گوست پاک کی گیاروی میں وہ جو لوگ ڈاؤن آ گیا تھا پھر میں نے کہا کہ گوست پاک آپ سے دعا مانگ کے گیا تھا کہ بہر سال تو لوگ ڈاؤن میں حاضری نہیں ہوئی لوگ ڈاؤن کے بعد والوں جو سالہ ہے اس میں تین مرتبہ حاضری ہوئی اور اتنا کرم ہو گیا اس بات کو امید ہے جب تک اللہ پاک نے زندگی لکھی ہے نا انشاءاللہ ہر سال گوست پاک کے دربار سے میں انشاءاللہ حاضری ہوگی اس شیر کے ساتھ میں اپنی حاضری پیش کروں گا کہ علی کے لالے جو غریبوں کو پال لیتے ہیں یہ گوست پاک ہے جو گرتے ہیں انہیں یہ سنبھال لیتے ہیں میرے گوست پاک کو اللہ نے وہ مرتبہ دیا کہ میرے گوست قبر سے مردہ زندہ نکار دیتے ہیں